سوڈیو سٹوڈنس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے انگلیش کی پوشن کے امسی کیوز کو جو آج ہم تھرڈ سیمسٹر بیس نرسنگ کی جو انگلیش کی جو امسی کیوز ہیں لامس یونیورسٹی جام شورو کے آج ہم انہیں ڈسکس کریں گے کہ لامس یونیورسٹی جو تھرڈ سیمسٹر میں انگلیش کے ہمارے امسی کیوز آئے تھے وہ کس ٹائپ کے امسی کیوز تھے اور ان میں سے جو امسی کیوز ریپیٹ ہوئے تھے وہ میں آپ کو مار کرا� ہوں گا آپ نے دیکھ لیجئے کا وہی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں آپ کے لیے یا پھر ان سے ریلیٹڈ تھوڑا سا چینج کر کے ایم سی کیوز دیا جائے گا تو ہمیں جو ایم سی کیوز دیئے گئے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور یہاں پر جو ایم سی کیوز ہیں ان میں کچھ چینجنگ کر کر جو ایم سی کس دی گئی تھی ہمارے پیپر میں جو آئے تھے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایم سی کیوز کس ٹائپ کا اور کیسے تھوڑا بہت چینج کر کے آیا تھا پیپر میں سو جو سٹوڈنس امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سن رہے ہوں گے اور اس سے پہلے جو ہم نے ایم سی کیوز اپلوڈ کی ہیں جیسے فارمکولوجی ون جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کر دیئے تھرڈ سیمسٹر کے اور پیتھو جیوان بھی جو ہے تھرڈ سیمسٹر کے ایم سی کیوز کے اپلوڈ ہو گئی ہے میتھمیٹکس بھی ہو گئی ہے اور یہ جو ہمارا انگلیش کا پورشن چل رہا ہے اس کے بعد پھر ہم ای اچھن کا اپلوڈ کریں گے جو ہمارے پاس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ون ہے انگلیش میں کہ پھئی یسٹرڈے ان مورننگ ہی ڈیش ٹاکنگ ٹو سم بڈی اون فون ٹھیک ہے اب کوسٹن کیا کہہ رہا ہے کہ کل صبح وہ واق کر رہا تھا اور واق کرتے کیا کر رہا تھا کسی سے وہ موبائل پر بات کر رہا تھا تو یہاں پر رائٹ انڈ سر ہمارا کیا آئے گا دیو سٹوڈنٹس وہ رائٹ انڈ سر ہمارے پاس آئے گا اس کا واز اور صحیح بلکل لگا ہوا ہے ٹک کیا گیا ہے یہ ایم سی کیوز ہمارے پاس ریپیٹ ہوا تھا تھرڈ سیمسٹر میں بلکل اور یہی ایم سی کیوز ہمارے پاس فورت سیمسٹر میں بھی آیا تھا کہ یسٹرڈے ان مورننگ ہی واز ٹاکنگ ٹو سمبڈی اون فون اگر ایم سی کیوز تھرڈ سیمسٹر میں اور فورت سیمسٹر میں آیا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایم سی کیوز کتنا ایمپورٹنٹ ہے بائی دوئے اس کے بعد ایم سی کیوز ہمارے پاس ڈیش اکاؤنٹینڈ ڈیلز ویٹ فائنینشل ایشیوز جتنے بھی انگلش کے جس ٹائب کے بھی آتے ہیں جتنے بھی وہ بلکل اسی طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں پیپر بہت ہی آسان آتا ہے انگلش کا آپ سب کو پتا ہوگا کیونکہ یہ جنرل ہوتی ہے بلکل ایزی کر کے آتا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یار مجھے سپلی ہوگا مجھے سپلی ہوگی تو وہ بھی بہت اچھے نمبر کے ساتھ انگلش کو پاس کر دیتا ہے اس کے بعد انسی کو دیر سوڈنس ایٹ ہیز بین ریننگ ڈیش فورٹی فائی منٹس این تھائٹی سیوین سیکنڈ سیکنڈ سے لیکن پتہ نہیں کون سے تو اس لیے ہم وہاں پر فور لگائیں گے اگر ہمیں مینشن کیا ہوتا ٹائم بلکل فول ٹائم کہ بھئی اس ٹائم سے اس ٹائم تک تو ہم کہتے کہ بھئی اس میں سنس لگے گا تو اس لیے سکارائٹن سر جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے فار ہے یہ ہمارے پاس ریپیٹ ہوا تھا دیر سٹوڈنس اور یہ ہم سیکنڈ سمیسٹر میں بھی آیا تھا سمیسٹر میں بھی آیا تھا اور فورت سمیسٹر میں بھی آیا تھا اگر فرس سمیسٹر کے ایم سیکنڈ کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اس میں آیا ہے یا نہیں آیا یہ پورشن یہ ایم سیکنڈ تو اس کے بات جو ہمارے پاس ہمارے پاس ایم سیکنڈ کوشن نمبر فور آپ مطلب کھیل رہے ہو تم کتنے تو ہمیں کمپلیٹ نہیں پتا تو اس لیے فور ٹو آور تو اس کا رائٹ انسر بھی فور صحیح ہے اس کے بعد یہ سٹوڈنس کوشن نمبر فائف اگر دیکھیں ہمارے پاس وہ ہے وی ویٹڈ فور ہم ڈیش دہ آفٹر نون یہاں پر رائٹ انسر کیا آئے گا ٹل اس کے بعد ایم سیکنڈ کوشن ہے یو یو ایلی آئی ڈیش آس آئیمنٹس بیفور ڈیو دیٹ بٹس ٹائم آئی ایم لیٹ تو اس کا رائٹ انسر کیا ہے گیو اس کے بعد ایم سیکنڈ ہمارے پاس وی ویٹڈ فور ہم ٹل دی آفٹر نون ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیش آکاونٹین ڈیلز ویٹ فائنینشل ڈیشوز تو اس کا کیا ہے رائٹ اوپشن ڈیم سیکنڈ ڈیم سیکنڈ ڈیم سیکنڈ ڈیلز ویٹ فائنینشل ڈیشوز گیو اس کے بعد ہمارے پاس سن رائز ڈییسٹ یہ ایم سیکنڈ بہت ایم سیکنڈ بہت ایم سیکنڈ بہت ایم سیکنڈ بہت ہمہے پاس یسٹرڈے ایمان اینڈ ہر فرینڈز وینڈ ٹو واج آ مووی آئیڈنٹیفائی دا مارکڈ فیس تو اس کا رائٹ انشن کیا ہے یہاں پر کنجکشن اینڈ کی بات کی گھر جا رہی ہے کیونکہ اس کی اوپر نیچے وہ لائن ہے تو اس لیے اس کو مارک کیا گیا ہے تو کنجکشن اس کے بعد ہم سگور علیہن ہے ہمارے پاس شیڈ نوٹ ڈیش ہر کلاسز ریگیولرلی شیڈ نوٹ اس کا رائٹ انشن کیا ہوگا اٹینڈ ہر کلاسز ریگیولرلی شریف سنگل فرم اس لیے اٹینڈ گیا کیونکہ یہاں پر پاسٹ کم کسٹن ہے جیڈ نوٹ آ گیا تو اس لیے وہ فرسٹ فرم میں تبدیل ہو گیا اس کے بعد ہم سکی جائے سابرا اینڈ فائزہ ڈیش پلکڈ مینی فلوورز آف آور گارڈن ریسینٹ لی سو دیر سٹوڈنٹ اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا ہے پلکڈ مینی فلوورز آف آور گارڈن ریسینٹ لی یہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہوا تھا دیر سٹوڈنٹ کیا ہوا تھا یہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہوا تھا تھرڈ سیمسٹر میں اسے یا مارکٹ کیجئے گا اچھا گائز اس کے بعد ہم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ have you dashed the bill in the time have you paid the bill in the time یہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہوا تھا دیر سٹوڈنٹ ابھی لگتا ہے سارا ایم سی کیوز in the morning we dash are working on our project we were working on our project یہ ایم سی کیوز بھی ریپیٹ ہوا تھا دیر سٹوڈنٹ اس کے بعد ہم سی کیوز ہمارے پاس if he comes in classes we dash go out اگر وہ کلاس میں آئے گا تو we will go out dash اس کے بعد ہم سی کیوز ہے کہ it dash raining since morning it has been raining since since morning اچھا گائز اس کے بعد ہم سی کیوز ہمارے پاس کہ they dash visited several universities to collect research data they have visited several universities to collect research data اس کے بعد ہم سی کیوز ہے we have been working in karanshi for two hours for two years یہ ایم سی کیوز بھی ریپیٹ ہوا تھا گائز یہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہوا تھا اسے مارک کریں اس کے بعد ہم سی کیوز ہے many of the swimmers are going to jump dash the pool in the pool یہاں پر into ہوگا into نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا اگر آئی ڈنٹ سر ان ہوگا سہیے in the pool swimmers are going to jump in the pool अگر into ہوتا तो into the pool उसके बाद हम से 20 है हमारे पार यस्टर्डे फात्मा मेट विथ सो मच एक्साइटमेंट आइडेंटिवेड अंडरलाइं फ्रेस अंडरलाइं फ्रेस को आइडेंटिफाय करें कि यह क्या चीज है तो इसका आइडेंटिवेड फ़र्ड सेमस्टर में जो आयते वह तक्रीबन एंसी क्यूज वह आयते हमारे इसमें से आयते पार साफ स्पीच में से आयते ठीक है तर्ड फुट फॉर्ड सेकंड और फॉर्ड फॉर्ड में से कुझ वत विल्कुल वह इसे तरह के जनरल एंसी एक थे च्यूज नहीं आयते दो या गालबएं outta है did he lose his phone in the library so اس کا right answer کیا ہے in the library اس کے بعد امسی کو جو ہمارے پاس my friend is really very intelligent identify the marked phrase intelligent کیا ہے add objective ہے اس کے بعد امسی کو جو ہمارے پاس guys he has not dashed the file and receipt yet he has not submitted the file and receipt yet اچھا اس کے بعد امسی کو dear students ہمارے پاس ہے I don't dash horror movies I like action ones یہ امسی کو جو ریپیٹ ہوا تھا guys I don't watch horror movies یہ امسی کو جو بلکل ریپیٹ ہوا تھا اس کے بعد امسی کو جو ہے you may wait for them at the airport یہ امسی کو بھی ریپیٹ ہوا تھا یہ ہمارے پاس third semester میں ریپیٹ ہوا اور fourth میں ریپیٹ ہوا ہا اور first میں بھی ریپیٹ ہوا second میں ہم سی کو شاید نہیں آیا تھا first میں آیا تھا اس کے بعد ہم سی کو جو رہے ہیں when we don't have any class we sit dash common room and rest there we sit in common room and rest there اس کے بعد ہم سی کو جو ہے where are dash oranges file that I give you I give yesterday ڈے کہاں ہیں وہ فائل سو اس کے لیے دو صحیح ہے right option اچھا اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس ہمسی کیوز ہے ہمارے پاس 29 نمبر پر وہ ہے conjunction is a word that represents کنجکشن کس چیز کو کرتا ہے کہ بھئی ناؤن quality and quantity ناؤن quantity none of the above for تمہارے پاس کیا ہے ناؤنس quality تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے کنجکشن کیا کرتا ہے دو جملہ لوگ اپس میں جوڑتا ہے تو اس لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اس کا right answer تو اس لیے none of the above is the right option اس کے بعد ہم سی کو جو تھرٹی ہے ہمارے پاس he did not dash her the right pair of shoes اس کا right answer کیا ہوگا he did not give her the right pair of shoes ٹھیک ہے یہ ہم سی کو ریپیٹ ہوگا اس کو مارک کر لیں اس کے بعد ہم سی کو سبین works for dash airline she is dash honest hostess indeed gmcqs b repeat ہوا تھا سبین works for an airline ٹھیک ہے she is an honest hostess indeed تو gmcqs repeat words کو دیکھ لیں دونوں جگہ پر an and i ka کیونکہ an airline and honest honest کے لیے بھی an use ہوتا ہے it has been drizzling for 40 minutes gmcqs b repeat to other guys اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا ڈیم سی کو ریپیٹ ہوا تھا انگلیش جنرل ہوتی ہے جو دوبارہ کہتا ہوں بلکل اس میں بلکل بہت ہی easy paper ہوتا ہے mostly student جو ہوتے 90 plus score کر کے آتے ہیں ہم نے جب پر دیئے تو اس میں بھی mostly students کے 85 تو پلس تھے ہی تھی امید کرتا ہوں کہ paper کی تیاری اچھے سے کر کر جائیں گے 90 plus score جو ہے وہ لنپس میں کریں گے third semester میں انشاءاللہ اس کے بعد mcqs you have been working for six hours ٹھیک ہے 34 ہمارے پاس he drove his car very slowly identified underline phrase adverb ڈیڈورب ٹھیک ہے اس کا right answer کیا ہے adverb ڈیڈورب اس کے بعد mcqs ہمارے پاس نجم is interested driving cars نجم is interested in driving cars اس کے بعد 36 جو ہمارے پاس mcqs ہے وہ ہے ہمارے پاس he caught the ball so beautifully identified the market phrase اس کا right answer ہمارے پاس کیا ہے adverb اس کے بعد last mcqs ہمارے پاس dear students وہ ہے if we request him he dash smoke or i know if we request him he will not smoke ever i know اگر ہم اسے request کریں گے تو مزید جو ہے وہ cigarette نہیں پیے گا اس کا right answer کیا ہے will not امید کرتا ہوں جو students mcqs آپ کو سب کو سمجھ میں آگے ہوں گے جن mcqs کو میں نے مار کیا تھا وہ آپ لوگوں نے مار کیا ہوں گے دیکھ لیا ہوں گے ممکن ہے mcqs آپ کے پیپر میں بھی repeat ہو جائیں ممکن نہیں confirm ہے بلکہ اچھا guys اگر lecture آپ کو سمجھ میں آگیا ہو mcqs آپ کو سمجھ میں آگیا ہو اور اگر کوئی mistake وغیرہ ہو تو اس mistake کو درست کرنے کے لیے آپ comment box میں comment کریں کیونکہ english journal ہوتی آپ سب کو پتا ہے تو اس لیے تاکہ اس کو پھر ہم right answer جس کا دوبارہ سے پیج دیں اور اس کے علاوہ مزید لیکچرز کے لیے nursing لیکچرز کے لیے information کے لیے mcqs کے لیے لیکچرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے like and share بھی ضرور کرے ٹھیک ہے guys سبسکرائب کریں مcqs کو تاکہ دوسرے نوٹیفکیشن ہے دوسرے لیکچرز کی دوسرے مcqs کی آپ تک پہنچ سکے جیس students آپ سب کو پتا ہوگا کہ فارماکولوجی جو ہے اس کے ہم نے بلکل سیکوئنس وائز جتنے بھی فارماکولوجی ٹو کے ڈرگ فارماکولوجی ون جو ہے بلکل سیکوئنس بلکل نوٹ بورڈ کے ثرو جو ہے سمجھا کر اپلوڈ کیا ہوا ہے فارماکولوجی پیتھا فیزیولوجی اور ابھی جو ہے کمیونٹی جو ہے اس کی جو لیکچرز سے اپلوڈ کرنے سون جا رہے ہیں وہ بھی اپلوڈ کریں انشاءاللہ سبسکرائب ضرور کریں ایک پروفیشنل نرس بننے کے لیے ملتی ہیں آگل لیکچر میں جو ہمارا ایچنر کا ایم سی کیوز ہوگا تھرڈ سمجھ کے لیے بہت سر سمجھ کمنٹ کرتے ہیں سر جو ہیں کائنڈ سر سمجھ کے اپلوڈ کر رہے ہیں سر سمجھ اپلوڈ انگلیش کے ہاتھ آگئے دوسرا جو ہے ایناٹومی فیزیولوجی اور فنڈیمنٹل سب نرس آگئے میں کوشش کر رہا ہوں مائکرو بیالوجی کی مل جائیں پھر اس کے بعد سر سی سی کو اپلوڈ کریں گے پیپر ہونے ہیں پیپر ہوں گے اگست اس کے بعد پھر سی سی پیپر اپلوڈ ہونے کے بعد پیپر سی 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 اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ چھیک چھیک سٹوڈنٹس